اس طرح دوسری چیز کے جس بات کی دعوت دیتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ تھا تو عمل نہ کریں وہ پھر لوگوں کو بلائیں تو پھر کیسے ہوگا کیونکہ اگر ہم عمل ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر پھر لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کرو بھلے آپ میں نہیں کرتا آپ کرو کہے گا پھر یار بھائی جاؤ پہلے خود کر کے آنا تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ سف سو نمبر اکسٹھ آیت نمبر دو میں کہ اسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے تو ہم بلائیں تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری اسی طرح جہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نام سو نمبر چھ آیت نمبر اکسو باسٹھ کہ کہدو نبی کے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لئے ہیں تو یہی کہ سب کچھ ہم دین کے لئے کریں وہ اس پر عمل بھی کریں اب کوئی عمل نہ کرے تو پھر وہ اس کی بات آدمی مانتا نہیں اس کی بات وہ مانتا نہیں کیونکہ ایک آدمی اگر مارکیٹنگ کرتا ہے اور اگر وہ ہمارے پاس میں آ رہا ہے اور ایک موبائل آئے ایک کمپنی کا کہ ایک کمپنی کا موبائل آئے یا یہ کمپنی کا یہ اے بی سی ڈی کمپنی کا موبائل ہے اور ہم وہ طرح اس کے اندر یہ فلاں ہیں یہ اچھا ہے اتنا جی بھی ہے یہ اتنا فاس چلتا ہے یہ اس کا پوسیسر ہے وہ اس کے پاس کہ آپ کا دکھاؤ تو وہ تو YZX استعمال کر رہا ہے تو بولے آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم کو بیچ رہے ہیں آپ لیں گے کیا نہیں لیں گے تو وہ آدمی وہی چیز لیتا ہے جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو پھر ہم اس سے ضرور لیں گے کہ آپ استعمال کر رہا ہے تو یہ ہے کہ ہم یہ کریں اور جوہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فوسیلت 41 آیت نمبر 33 میں کہ اومن احسانو قولن ممن دائیل اللہ کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یعنی خود بھی عمل کرے لوگوں کو بلائیں یہ سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو بلائیں اس کے بعد خود بھی عمل کرے اس کے بعد کہے کہ میں مسلمان میں سے ہوں تو یہ امبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا تاکہ وہ خود اس پر عمل کیا کرتے تھے اسی طرح